اس مووی میں ہیروائن کا نام لوسی ہے اس کا ایک بائی فرنڈ ہوتا ہے جو ایک دوکھے باز انسان ہوتا ہے جو کی ڈرکز کا بزنس کرتا ہے اور وہ سارے کام غلط کرتا ہے اس کے پاس ایک بریف کیس ہوتا ہے وہ بریف کیس وہ لوسی کو دینے کی ٹرائے کرتا ہے اور سامنے ایک ہوتیل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بریف کیس اندر جا کر دے دو تب ہی لوسی کہتی ہے کہ اس بریف کیس کو دینے سے ہمیں کیا ملے گا تب اس کا بوائفرن کہتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں ہزار ڈالر ملیں گے لوسی سپرائز ہو کر کہتی ہے کہ صرف ہوتیل کے اندر جا کر اس بریف کیس کو دینے سے ہزار ڈالر ملیں گے لوسی کو اس کام میں کچھ قلط لگتا ہے اور وہ اس کام کو کرنے سے منع کر دیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی اس کا بوائفرن اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دیتا ہے اور دوسری طرف سے بریف کیس میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے جو کھل نہیں سکتی ہے اور وہ اس طرح سے لوسی کو دوکھا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب تمہیں اندر جانا ہی پڑے گا تب ہی لوسی اس بریف کیس کو لے کر ہٹیل کے اندر جاتی ہے اور ریسیپشن پر جا کر بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی لوسی کو جس سے ملنا ہوتا ہے وہ باہر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں لوسی انہیں دیکھ کر اپنے بوائی فرن کو دیکھتی ہے اور اس کا بوائی فرن اشاروں میں اس سے کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں تب ہی اس کے بوائی فرن کو وہ لوگ گولی مار دیتے ہیں اور لوسی کا بوائی فرن مر جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ لوسی کو فورس فولی اندر لے کر جاتے ہیں اور ایک چیئر پر زبردستی بیٹھا دیتے ہیں تب ہی اندر سے ایک آدمی آتا ہے اور لوسی کو بولتا ہے کہ اس بریف کیس کو کھولو اور اس کے ایسا بولتے ہی سبھی لوگ الگ الگ جگہ پر چھپ جاتے ہیں تب ہی لوسی سپرائز ہو کر بولتی ہے کہ کیا اس میں کوئی بہت زیادہ خطرناک چیز ہے کیا تب ہی وہ آدمی بولتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی خطرناک چیز نہیں ہے تب لوسی کہتی ہے کہ تو فر یہ سب اچانک چھپ کیوں گئے ہیں تب وہ آدمی بولتا ہے کہ جس نے تمہیں یہ بریف کیس دیا ہے وہ بہت بڑا دوکھے باز انسان ہے اس لئے ہمیں اس انسان پر بھروسہ نہیں ہے اس کے بعد وہ لوسی کو ایک کوٹ بولتے ہیں کیونکہ یہ بریف کیس ایک یونیک کوٹ سے کھلتا ہے لوسی وہ کوٹ ڈال کر بریف کیس اوپن کرتی ہے تو اس بریف کیس میں فور پاکٹس ہوتے ہیں وہ پاکٹس بلو کلر کے ہوتے ہیں جن میں پاودر ہوتا ہے تب ہی وہ آدمی لوسی کو اپنی گینگ میں آنے کے لئے کہتا ہے اور بولتا ہے کہ تم میرے لئے کام کروگی لیکن لوسی اسے کام کرنے کے لئے منع کر دیتی ہے تب ہی ان کی گینگ کا ایک آدمی اسے مارتا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لئے بے ہوش ہو جاتی ہے جب لوسی کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتے کہ اس کا آپریشن کیا ہوا ہوتا ہے تب وہ سوچتے کہ شاید انہوں نے میری کڈنی نکال لی ہے اور ان سے بار بار پوچھنے لگتی ہے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ہم نے ان چار پاکٹس میں سے ایک پاکٹ تمہارے پیچ میں ڈال دیا ہے ایسا بول کر وہ لوسی کو روم سے باہر لے کر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ تمہیں ایک جگہ پر بیچیں گے وہاں تمہارے پیچ سے یہ پاکٹ نکال دیا جائے گا اور پھر تم آرام سے جہاں جانا چاہتی ہو وہاں جا سکتی ہو تمہیں کوئی نہیں رکے گا حالانکہ لوسی یہ کام نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی مجبوری ہے کہ اسے یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ بہت بڑا ڈرگ مافیا ہے اور اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ اسے مار دیں گے لوسی کے ساتھ تین آدمیوں کے پیچ میں ڈرگ دال دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جہاں تمہیں بولیں گے وہاں جانا پڑے گا اور بولتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے بعد تم آزاد ہو تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو ساتھ میں دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی انہیں دھوکھا دینے کی کوشش کی تو وہ ان کے پوری فیملی کو مار دیں گے پھر ان سب کے موہ کو کپڑے سے ڈھک کر الگ الگ وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں جب لوسی کے موہ سے کپڑا نکالا جاتا ہے تو لوسی کے سامنے دو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوسی کو جنجیروں سے باننے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں لوسی ان سے اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتی ہے تب وہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور لوسی کے پیٹ پر زور زور سے لاتے مارنے لگتے ہیں اور لوسی کے پیٹ میں جو ڈرک کا پیکٹ ہوتا ہے وہ فٹ جاتا ہے وہ ڈرک بہت ہی خطرناک ہوتا ہے دوسری اور سائنٹس برین کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تک ہر آدمی نے اپنے برین کا صرف ٹین پرسنٹ ہی یوز کیا ہے اور بولتے ہیں کہ اس دس پرسن دماغ نے دنیا میں بہت سی چینجز کی ہیں جیسے چاند پر جانا موبائل فونز ایکسیکٹرا بہت سی چیزیں بنا دی ہیں اس کے بعد کافی دی تک لیکچر دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اپنے برین کا زیادہ یوز بھی کرتی ہیں جیسے ڈالفن جو اپنے برین کا 20% یوز کرتی ہے یہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے 20% برین کا یوز کر کے آپس میں سب سے باتیں کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے دماغ کا 20% یوز کرنا سیکھ جائے تو وہ اپنی پوری باڈی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر سکتا ہے دوسری طرف لوسی کے پیٹ میں درگ کا پیکٹ فوڈ جانے کے کارن اب لوسی کا مائن 20% کام کرنے لگ گیا ہے اور لوسی کھڑی ہو کر چیر پر بیٹ جاتی ہے تب ہی وہ آدمی آتا ہے جس نے لوسی کو مارا تھا وہ آ کر دیکھتا ہے کہ لوسی چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ اس کا مائن بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے وہ انسان ٹیبل پر اپنی گن رکھتا ہے اور لوسی کے پاس آتا ہے جیسے ہی وہ لوسی کے پاس آتا ہے لوسی اسے پنچ مارتی ہے اور پاس میں ٹیبل پر پڑی ہوئی گن سے اسے شوٹ کر کے وہاں سے ہوسپٹل چلی جاتی ہے کیونکہ لوسی کے پیٹ میں جو درگ کا پیکٹ فوڈ گیا تھا اس میں ابھی بھی درگ پڑا ہوا تھا وہ وہیں نکلوانے کے لیے ہوسپٹل آئی ہے وہ آپریشن ٹھیائٹر میں جاتی ہے اور وہاں سکرین میں کچھ دیکھتی ہے وہاں پر ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں لوسی اپنی گھر نکالتی ہے اور اس پیشنٹ کو مار دیتی ہے تب ہی ڈاکٹر اسے ریلیکس رہنے کو کہتے ہیں ڈاکٹر جیسی اس کا آپریشن کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو کال لگا کر ان سے بات کرتی ہے اور ان سے ایسی ایسی باتیں کرتی ہے جس سے سن کر اس کی ماں سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ سب باتیں تو تب کی ہے جب لوسی بہت بہت چھوٹی تھی لوسی کا مائن نورمل انسان کے دماغ سے بہت زیادہ ایکٹیف ہو گیا تھا اور اس سے سب کچھ یاد آ گیا تھا پھر لوسی نے کال کچھ کر دیا ڈاکٹر نے لوسی کے پیٹ سے وہ پیکٹ نکال دیا تھا لوسی نے پوچھا کہ اس پیکٹ میں کتنا ڈرگ بچا ہوا ہے تب ڈاکٹر نے کہا کہ آدھا پیکٹ پڑا ہے لوسی ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ مجھے ابھی ٹھیک ہونے میں کتنا اور ٹائم لگے گا تب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ جاننا پڑے گا اس پیکٹ میں کیا تھا لوسی کہتے ہیں کہ یہ سی پی ایچ فور ہے ڈاکٹر یہ سن کر سرپرائز ہو جاتا ہے اور لوسی سے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے ایک بوم کی طرح ڈاکٹر بولتا ہے کہ میں نے سنا تو تھا کہ سی پی ایچ فور آنے والا ہے لیکن یہ بین ہو چکا ہوگا مجھے معلوم نہیں تھا اور مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ تمہارے اندر یہ سی پی ایچ فور جا چکا ہے اور تم ابھی تک زندہ ہو یہ سب سن کر لوسی وہاں سے ڈائریکٹ اس آدمی کے پاس جاتی ہے جس نے اس کے اور باقی تین لوگوں کے پیٹ میں ڈرگ ڈالا ہوتا ہے لوسی اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ اس نے باقی تین پیکٹس کو کہاں کہاں پر بھیجا ہے تب وہ آدمی اسے بتانے سے منع کر دیتا ہے اور لوسی کو جانے کے لئے کہتا ہے لیکن لوسی اس کے سر کو پکڑ کر پتہ لگا لیتی ہے کہ اس نے وہ پیکٹ کہاں کہاں پر بھیجے ہیں لوسی اس لئے یہ سب پتہ لگا پاتی ہے کیونکہ لوسی کا دماغ دس پرسن نہیں بلکہ بیس پرسن کام کر رہا ہوتا ہے اور اس سے وہ پتہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ڈرگ ہوتا ہے لوسی کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ ڈرگ کہاں پر بھیجا گیا ہے ڈرگز کو روم پیریس آن امریکا میں بھیجا گیا تھا اس کے بعد لوسی اپنی فرین کے گھر جاتی ہے اور اس کے کمپیٹر پر سائنٹس کو سرچ کرتی ہے اور اس کے بارے میں سب پتہ لگا لیتی ہے اس کے بعد وہ سائنٹس کو کال لگاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں نے تمہاری ریسرچ پڑی ہے تب ہی پروفیسر کہتے ہیں کہ تم نے میری ساری ریسرچ پڑی ہے تمہیں پتہ ہے میری ٹوٹل کتنی ریسرچ ہے لوسی کہتی ہے کہ ہاں آپ کی ٹوٹل ریسرچ میں سکس سیون تھری فور پیجز ہیں یہ سن کر پروفیسر شوق ہو جاتا ہے لوسی کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں ڈرگز ہیں جس کی وجہ سے میرا مائن ستائیس پرسنٹ یوز کر رہی ہوں لیکن میں اپنے مائن کو ہنڈرٹ پرسنٹ یوز کرنا چاہتی ہوں ابھی میں صرف آپ کی کال آپ کا فون اور اپنی اور لوگوں کی بوڈی کو کنٹرول کر سکتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے مینیمم 24 آرز میں اور زندہ رہوں گی اس کے بعد مر جاؤں گی لوسی کہتی ہے کہ میرے اندر فیزیکس، سائنس اور ماتھمیٹکس ان سب کا بہت سارا نولیج آ رہا ہے پروفیسر کہتے ہے کہ سارا نولیج آنے والی جنریشن کو دے دو لوسی پروفیسر کو کہتی ہے کہ آنے والے چوئیس گھنٹوں میں میں آپ کے پاس آ جاؤں گی اس کے بعد لوسی باقی کے تین پیکٹس کو لینے کے لئے چلی جاتی ہے اسی طرح لوسی کی برین پاور کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اسی دوران لوسی کو ایک پولیس آفیسر بھی سپورٹ کرتا ہے لوسی ان سب سے ڈرگ کے پیکٹ لے لیتی ہے اور واپس پروفیسر کے پاس چلی جاتی ہے وہاں پروفیسر کے ساتھ اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے لوسی اپنی سائنس، فیزیکس اور ماتھمیٹکس کی بہت ساری باتیں بتاتی ہے اور ان سب باتوں کو سنکا پروفیسر اور اس کی ٹیم سپرائز ہو جاتے ہیں اس آدمی کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت سارے خطرناک ہتیار ہوتے ہیں اس کے بعد لوسی پروفیسر سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ تین پیکٹ بھی اپنی باڈی کے اندر ڈالنے ہیں پروفیسر لوسی سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیوں کرنا چاہتی ہو تب ہی لوسی کہتے ہیں کہ مجھے میرا ہنڈرڈ پرسن مائنڈ یوز کرنا ہے تب ہی میں ان ساری نالج کو ایک سپر کمپیٹر کے سہارے سٹور کر لوں گی اور وہ تمہیں دے دوں گی تاکہ وہ لوگوں کے کام آئے اس کے بعد لوسی ان تین پیکٹس کو اپنی باڈی کے اندر ڈال لیتی ہے اور اپنی باڈی میں آئی نیو پاور اور مائنڈ کے سہارے وہاں پر جتنی مشین ہوتی ہے انہیں سپر کمپیٹر میں بدل لیتی ہے لوسی کا مائنڈ لگ بگ 99% تک پہنچ جاتا ہے وہ اس کے سہارے پاسٹ میں ٹائم ٹرابلنگ کرتی ہے لوسی اس دنیا کے سب سے پہلے آدمی سے آدیواسی لوگوں سے اور ڈائنسور سے ملتی ہے کیونکہ ٹائم اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے ان میں وہ پوری دنیا کو دیکھتی ہے کہ وہ دنیا کیسے بنی تھی ان سب کے بعد وہ واپس پریزنٹ میں آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے وہ آدمی گن لے کر اسے شوٹ کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے جیسے ہی وہ لوسی کو شوٹ کر رہا ہوتا ہے اچانک لوسی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے جتنے میں وہ پولیس والا وہاں آ جاتا ہے اور اس آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد لوسی پروفیسر کو وہ پین ڈرائیو دیتی ہے جس میں اس نے وہ ساری نولیج رکھی ہوئی ہوتی ہے اتنے میں وہ پولیس والا پروفیسر سے پوچھتا ہے کہ لوسی کہاں ہے اور اچانک سے اس کے موبائل پر ایک میسج آتا ہے I am everywhere مطلب میں ہر جگہ ہوں